کرتے ہیں اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وسوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ حضا خلیفت اللہ المہدی اب سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے مرزا صاحب اس کوٹ میں میرا گالہ یہ قادیانیوں نے اس کو ہائر کر لیا ہے کادیانیوں نے اس کو ہائر کر لیا ہے اب یہاں پر اس عبارت میں یہ عبارت اکیلی یہ عبارت اکیلی on his own on his own dismantles any credibility مرزا and his people claim for him this statement اور ابھی تک چھاپ رہے ہیں اپنی کتابوں میں ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور میں کادیانیوں کے آج پوچھوں گا کہ مجھے یہ بخاری سے حدیثیں نکال کے دعو دکھاؤ جہاں پر الفاظوں حضا خلیفت اللہ المہدی بخاری سے مجھے کوئی کادیانی دنیا میں یہ الفاظ نکال کے دکھا دے سب سے پہلی چیز ہے کہ کیا مرزا کادیانی نے یہ عبارت لکھی ہے روحانی خزائن جلد چھے صفحہ تین سو سنتیس کیا مرزا نے یہ عبارت لکھی ہے اور اگر لکھی ہے اور آپ کی روحانی خزائن کے جو مجموعے ہیں ان میں یہ عبارت پائی جاتی ہے مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور یہ الفاظ ہیں اور یہاں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جھوٹے بھی حیران ہیں جھوٹے بھی حیران ہیں کوئی جھوٹ بولو ایسا بولو کہ توکے میں لوگ آ جائیں ایسا جھوٹ مت بولو کہ جو دو منڈ میں پکڑا جائے چھوٹا سا بچہ مسلمانوں کا پکڑ لے اب کسی بھی مسلمان بچے کے سامنے آپ جا کے بولیں گے جس نے بخاری کا درس لیا ہو بخاری پڑی ہو وہ کہے گا خدا دے بندے بندے دا پتر بند پجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر بند میں لکڑ کے جاس take this statement out of Sahil Bukhari show it to me it doesn't exist now now what is the problem there's a big problem for کادیانی مرزا صاحب he claims in his writings that he is he has ilham from Allah he speaks from ilham یہ ilham تھا اور یہ ilham تھا that's the proof what's this ilham that's the proof I'm asking you but you're not answering what's this ilham is a truth oh بھائی was this was this ilham اور یہ جو میں نے پڑھا ilham ہے اور بھائی جان یہ ilham ہے کہ روحانی قضائن they will never answer ان کو چھوڑ دیں ان کو ignore کریں آپ اب میں ان کو ignore کروں گا اگر میرے سوال کا جواب don't 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 yeah don't yeah if you don't have an answer was this ilham بھائی جان چھوڑ بول رہو میں آجو کیمرے کے سامنے آو کیمرے کے سامنے آو اور کیمرے کے سامنے آو نا اگر کوئی قادیانی یہ عبارت بخاری سے نکال کر دکھا دے اور پھر یہ ثابت کر دے کہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں صحیح بخاری کے کسی بھی نسخے میں ہیں چھپا ہوا نسخہ ہو یا مختوتہ ہو کہیں سے بھی دکھا دیں تو ہم اپنی ہار مان لیں گے اگر یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی قداب ہے قداب ہے قداب ہے وہ جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان ہے اور جب جھوٹا ایک دفعہ جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی شہادت پوری زندگی کسی بھی اسلامی کوٹ میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی اور یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بورا ہے اور مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں الہام سے بولتا ہوں مجھ پر الہام آتا ہے